محمد احسن اسے نشان کے بعد پانچ انچ پر کمر کا پھر ٹوٹل دس انچ کی لیندھ پلیٹ کی ہو جاتی ہے اوپر سے دیکھیں پندرہ انچ پر کمر آگئی پھر سائیڈ کی جو نشان ہے سائیڈ کی جو ہے تیرہ انچ پر تیرہ کی بجائے ساڑھے تیرہ انچ پر رکھیں گے آدھہ انچ کندے سے دب جائے گا تو تیرہ انچ اور پھر اوپر سے اسطر کو جو چھوڑنا ہے اکتیس انچ پر چھوڑ دینا ہے یہ مختلف چھوڑا جا سکتا ہے بیس پچیس چھوڑیس تیس انچ پر اسطر نیچے سے فرید چھوڑا جا سکتا ہے یوں سارے نشان بلکل اسٹیٹ لگانے کے بعد تیرہ جو تیار ہے تیرہ انچ ہے ہم سات انچ چودہ انچ پر رکھ دیں گے کٹنگ کی یہ مارک ہیں اس کے بعد ہاف انچ چھوڑ کر کندے کی پٹی رکھ دیں گے جو تین انچ ہے چیسٹیریا ہے ساڑھے اٹھار انچ تو یہ سیم سائز پر نشان لگ لگا دیں گے پلیٹوں کا جو ڈسٹنس ہے وہ ساڑھے سات انچ پر ہے اس کے بعد کمر ساڑھے سولہ انچ پر ہے ایک انچ کا یہ دیکھئے آگے نشان لگا دیں گے پلیٹوں کو مارین پھر ہپ کا سیم یہی چیز رہے گی بیس انچ پر نشان لگا کے نیچے دامن دامن پر سٹیٹ لکی روپر ہپ تک آنے چاہیے کمیز چاک والی ہو کیسی بھی ہو دامن سے ہپ والا ایریا بلکل سیدھا آنا چاہیے اسی طرح سے یہ پلیٹوں کے نشان واضح کر دئیے گئے اب یہ کندھے والا نشان پہلے سٹیٹ سیدھا اس کے بعد جو گلے کا کٹ ہے کندھے کی پٹی کا اس سے ہاف انچ کراز کر دینا تھا پلیٹ کی یہ فل پلیٹ ہے سائیڈ کی مارک دیکھیں کندھے میں آ جاتی ہے یہ پلیٹ اس کے بعد اس کو پین اپ کر کے کیونکہ دو کپڑے ہوتے ہیں پہلے سوئی پین سیدھی لگا کے نیچے والا کپڑا کور کر لینا چاہیے اس کے بعد اس کو باکس دینا ہے کندھے والا سیڈ سے ایک پیر کا پھر اس طرف سے چیسٹ والا ایریا تک آتے ہوئے بلکل ختم کر دینی ہے جب یہ پلیٹ دی جائے گی تو مارکنگ دوبارہ سے کی جائے گی مارکنگ اپنے جگہ سے ہٹ جاتی ہے اس کے بعد پھر چیسٹ کی میجرمنٹ پھر کی جائے گی جو آدھینج کے قریب کا فرق آ جاتا ہے تو اس لئے فائنل نشان یہ ہے یوں مارکنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد کٹنگ کر دی جائے اچھا یہ تختی والی میجرمنٹ کی تھی آپ نے اس میجرمنٹ ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ تختی کیا ہوتی ہے ابھی اس میں تختی والا ایریا میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاؤں گا تیرے کی تین میجرمنٹ ہوتی ہیں اس حوالے سے یہ ویڈیو ہے یوں کٹنگ کے بعد فرنٹ کی کٹ لگا دینے چاہیے کپڑا سیدھا بچھا کر اوپر سامنا رکھ دینا ہے اور کٹنگ کرنی ہے یہاں سے دیکھئے تختی والا حساب بارہ انچ تھا تو سامنا تیرہ انچ پر کٹنگ کر رہا ہوں اب صرف سامنے کی کٹنگ ہو رہی ہے آدھینج سلائی میں دب جائے گا تو فرنٹ ہمارا بارہ انچ پر اور بیک کی تختی چودہ انچ کی تیار بیک کی تختی ہے اس لئے وہ پندرہ انچ پر نشان لگایا ہے یہ دیکھئے پندرہ انچ پر اب بیک کی میجرمنٹ یہ ہو رہی ہے یوں اس طرح سے فرنٹ اور بیک کا میجرمنٹ کر کے کٹنگ کر دی جائے تو یہ کندے کی جگہ سے کپڑا اضافی جھول نہیں مارتا بڑھتا نہیں ہے تختی والی کٹنگ بہت اچھی رہتی ہے میجرمنٹ کو میجر کر لیا جائے اور کٹنگ بھی اسی حساب پر یعنی تیرے کی تین ناپیں ہوتی ہیں ان کو تینی جگہوں پر فالو کیا جائے پھر کمیز میں مسئلہ نہیں آتا بلکل صاف ستری فٹنگ بیٹھتی ہے یہ مارکنگ والا جو فٹنگ ایریا ہے پلیٹوں کو ان کو نشان اس طرح سے دیکھ لیں یہ نشان لگانے کے بعد جو چیسٹ کے سینٹر پوائنٹ ہے اس سے حل کسی شیپ دے دینی ہے گلائی شیپ پھر سلائی بھی اچھی لگتی ہے اور بنی ہوئی کمیز بھی اچھی لگتی ہے نہیں تو یہ جگہ عجیب طرح سے ابری ہوئی نظر آتی ہے یوں دیکھیں دوسری سیڈ سے بھی وہی حساب رکھنا ہے نشان کو صحیح کر لینا ہے ہلکی سی گول اب نیچے وہ نیٹ والا کپڑا بچھا کر ناغموتی والا کینچی چینج کر دینی چاہیے چینج کر کے جب یہ اسطر کاٹیں گے تو فرنٹ والی ساری سیفٹی پینے سوئی پینے نکال دینی ہے اسطر کی سوئی پینے نکال کر پھر نیٹ کا کپڑا کٹنگ کر دینا ہے یوں ہمارا فرنٹ کمپلیٹ ہو گیا اس طرح کی کٹنگ کپڑا کھول کر جب کٹنگ کیا تھا اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے یہ آپ دیکھئے یہ کپڑا بچ جاتا ہے کمو بیش تیرہ چودہ انچ نہیں تو اتنا سیدھا کٹ جاتا وہ کپڑا بعض دفعہ پورا نہیں ہوتا اس لئے سامنا ایک سیڈ سے کٹا جائے بیک دوسری سیڈ سے اب کٹنگ مگزی والا گلہ ہو پیچھے ٹیک والا تو اس کو بھی اسی اسطر کے ساتھ کٹ دینا چاہیے سٹچنگ کے بعد کٹنا وہ ٹائم زیادہ لگتا ہے کپڑا جھڑا ہوتا ہے اس لئے کٹنگ کے وقت ہی بیک کی مگزی کٹنگ کر دینا چاہیے اسی طرح بازو کے دونوں پر لئے کٹھے بچھا کے بازو کی کٹنگ کا یہ طریقہ ہے جو کسٹمر صحیح ناب مانگے کہ بازو ہمارے سیم اسی ناب پر ہوں تو نیچے کپڑا بچھا کر بازو اوپر بچھا دینے چاہیے پھر بازو کی جو نالی والی سلائی ہے اس سے ایک ستر سپیس پر مارکنگ کرنی چاہیے کیونکہ جب بازو کی سلائی ہوتی ہے فولڈ ہوتا ہے تب وہ اپنی جگہ لیتا ہے یعنی ایک ستر لازم اضافی ہمیں لوزنگ کے ساتھ کرنا چاہیے بازو یوں ہمارا بازو اور کٹنگ بلکل کمپلیٹ ہوگی انشاءاللہ نئے انفرمیشن کے ساتھ ضرور ویڈیو میں ملاقات ہوگی ہمیشہ سلامت رہے آپ سب آمین یہ کٹنگ اس کی سٹیچنگ کا ویو دیکھئے یہ منا دیل والی کمیز یعنی ٹیشو بیپر والی ایک طرح سے دپٹہ سٹائل کی کمیز کی کٹنگ تھی میجرمنٹ میں میں نے یہی کمیز اسی کمیز کی کٹنگ دکھلائی تھی یہ امرائیڈ ریکارڈ کر پیسٹ کی ہے اور سائیڈ پہ یہ پیسٹ لگا دیا ہے آدھا فرنٹ آدھا بیک پر یوں اس طرح سے ہماری اسطر والی کمیز کمپلیٹ ہوگی اس میں میں نے گلے کی میجرمنٹ کرنا دکھائی تھی پلیٹوں کی پٹنگ کی کندگ ٹوٹل کمیز کی کٹنگ تھی یہ وہی کمیز ہے کٹی ہوئی اپنے رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا کمنٹس کے ذریعے ہمیشہ سلامت رہے آپ سب موسیقی موسیقی